اپنے دور میں اپنے وقت میں فراؤن سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ وقت کے فراؤن سے یہ اللہ کی لاتھی ہے جو ان کا سر پر میں دکھیں کہوں میں اس فیش سے گھر رہا ہوں بہت اللہ کی لاتھی رہی ہے بابا ہم نے پہ جنرلی میرے بارے نے کہ جنرلی بھی تیرے کٹھی سفر معاتم بچھا آگے بیٹھ جاتے ہیں آپ صبر کریں نہیں اللہ کی لاتھی ہے آپ فراؤن سے اس وقت میں یہ کروں گا بسم الرحمن الرحیم محسن بیک کے ساتھ زیادتی کی کیا انہوں نے مطیب اللہ جان کو نہیں رکڑا مارا وہ تحدث صحابیوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی دیئے یہ اپنے دور میں اپنے وقت میں فراؤں تھے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ وقت کے فراؤں تھے یہ اللہ کی لاتھی ہے جو ان کا سر پہ میں دکھیں تشدد کے خلاف ہوں میں ایک پولٹیکل ورکر ہوں میں اُس فیش سے گجھ رہا ہوں اللہ کی لاتھی ہے بھائی ابھی آپ نے جیلیں کٹی کہاں پہ ہیں ہم نے تو جنرل مشرق کی ظلم سن ہوئے ہیں ہم نے تو جنرل میرے والے نے تو جنرل یہی بھی چیلے کٹی ہوئی ہیں من عابد بھائی اللہ کی لاتھی بے آواز ہے یہ تو الحق ہے یہ تو حق کی بات ہے نہیں آپ کا کوئی چیز ہو تو آپ سفر ماتم چھاکے بیٹھ جاتے ہیں آپ صبر کریں نہیں اللہ کی لاتھی ہے آپ سراؤں تھے اس وقت کہ میں میں یہ کروں گا اگر 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 سن پھائے اب آپ کی شکل اپنی دیکھیں آئینے میں کرنا نے آئینے آئینے شکل پر دستارا ہے اللہ نے آپ کی شکل پر دستارا ہے یہ ایک ایک کر کے آپ کے گھر پہ آئیں ایک ایک کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ساکر منصار بچھے گا کٹن کوئی ساکر نے کہ آئینے کیا کوئی حmouth session اگر اگر کوئی عاصر صحی اللہ scriptures ح 1998 کوئی ح Exercise کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عاصر صحی اللہ کی عاط Phone لگی ہیں وہاں پہ کھوئی عزمت سعید کی عدالتیں نہیں لگیں گی یہ بات یہ ہے عابد صاحب اس وقت تو قانون جو ہے کنٹینٹ آف کورٹ اس کی وائلیشن کر رہا ہے اچھا میری بات ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ازر صاحب ایک منٹ ازر صاحب ازر صاحب ایک منٹ ازر صاحب ازر صاحب ازر صاحب ایسے بات میں گزارش کروں گا اگر ان میں پہنڈی وقت نہیں ہے یہی تو ہم کہنے کی بات مقبل ہو جائے پھر آپ ضرور سوائیں ان کا ان کا بات چلے اگرہ دن نہ ہو یہ تو خود جنرل شہد موٹری پیداوار تھی یہ پنتی پن پینتیس پکچر گئے یہ پچاس پنکچر لگواہ کر رہے تھے یہ اپنی حقہ موٹ گئے کہ یہ کس طرح اقتدار میں آئے اگر میں خود ان کے لیڈر عمران خان جاتے ہیں کہ کس قسم کی جمہوریت اگر اللہ تعالی کی لاتھی برسی تو پھر وہ کیسی ہوگی اس کا اندازہ کم از کم جو ہے انسان نہیں کر سکتے اگر بات بات پہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ مقافات عمل ہے یا اللہ کی لاتھی ہے تو شاید مناسب نہیں ہوگا چونکہ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کو بولنے سے پہلے انسان کو اپنے گریبان میں ضرور جانکنا چاہیے یہ بہت بڑے الفاظ ہیں ان کا دعویٰ کرنے کے لیے بھی کم از کم ہمارے پاس بہت کچھ ہونا چاہیے اتنا کچھ ہونا چاہیے کہ ہمارا اپنا دامن جو ہے وہ داغوں سے پاک ہو ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہم ایسے الفاظ جب بولنے کی کوشش کریں تو بولنے کے قابل بھی ہوں ٹاک شوز کے اندر جو ہے آئی روز لڑائیاں جو ہے معمول بن گئی ہیں اور ان لڑائیوں میں جو ہے ہم یہ بات بہت ہی اور ان لڑائیوں میں ہم جو ہے دوسرے کو بلیم کرنے کی مکمل کوشش بھی کرتے ہیں اور کامل یقین بھی رکھتے ہیں کہ سامنے والا صرف غلط ہے اور غلطی ہمارے اندر جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے پاکستان سی نواز یہ سمجھتی ہے کہ زیادتی جو ہے صرف ان کے ساتھ کی گئی ہے اور عمور خان کو جو ہے صرف اور صرف فیور دی گئی ہے جبکہ پاکستان تعلقہ کرتے ہیں کہ زیادتی ان کے ساتھ کی گئی ہے اور باقی پارٹیز کو اس وقت جو ہے فیور دی جا رہی ہے سیاست کے حقائق کو دیکھا جائے تو کسی ایک پارٹی کے ساتھ جو ہے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے جو کہ اقتدار میں بیٹھی ہو اور جس کے تعلقات جو ہے اسٹیمبشمنٹ کے ساتھ صحیح نہ ہوں تو اسے اقتدار سے جانا پڑ جاتا ہے اور جب اقتدار چھوڑنا پڑ جائے تو وہ پارٹی کہتی ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور دوسروں کو فیور کی جاری ہے یہی سرکل جو ہے مسلسل چلتا رہا ہے ایک نے جانا ہے اور ایک نے آنا ہے جس نے جانا ہو تو وہ کہتا ہے زیادتی ہو گئی ہے اور جس نے آنا وہ کہے گا میں حق پہ اور مجھے ہی آنا چاہیے تھا پاکستان کی سیاست کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم اپنے وقت پہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم حق پہ کھڑے ہیں یا نہ کھڑے ہیں ہم وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جس پہ دوسرے کو بلیم کرے ہوتے ہیں نواز شریف نے کچھ دنوں پہلے تقریر کی اور سپیچ میں بولتے رہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن جس راستے سے وہ سیاست میں آئے تھے جس راستے سے وہ اقتدار میں آئے تھے اگر ایمینر خان جو ہے دوزار اٹھارہ میں اسی راستے سے آئے تو نواز شریف کو کسی صورت بھی بلیم نہیں کرنا چاہیے تھا اور اگر بلیم کر بھی دیا تھا تو پھر دوزار چوبیس کے الیکشن کے بعد نواز شریف کو یہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا نواز شریف دوزار چوبیس کے الیکشن کے لیے بھی وہی راستہ اختیار کیا جس کا بلیم جو ایمینر خان کیوپر لگاتے رہے اس سے ان کے بلیم کو کوئی بھی تقویت نہیں پہنچتی بلکہ وہ خود غلط ثابت ہو جاتے ہیں یہ سیاسی پارٹی صرف گلیم گیم کھیل رہی ہیں حقیقت کی سیاست کرنا کم از کم کچھ سیاسی پارٹیز کے بس کی بات ہی نہیں ہے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں نے خود جو ہے دوزار چوبیس کے الیکشن میں ووٹ کو بیزت کر کے رکھ دیا ہے عوامی منڈیٹ کو چوری کرنے والے آج اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہیں اور جن کو عوام نے اقتدار دیا تھا وہ اس وقت جو ہے پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی رائے کا ادار جو ہے کمیٹس پہ ضرور کیجئے گا خدا ہم سب کو اور ہمارے اتن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے